اسلام علیکم گائیز ہم تقریباً آدھا کلو چاول کی یہ بریانی بنانے جا رہے ہیں تو اس حساب سے جو ہے میں نے گوشت دیا ہے اور اسی حساب سے آپ نے مسالے لینے ہیں اور ہم نے جو ہے چکن کے اوپر سب سے پہلے جو ہے وہ مسالے جو ہیں جو میں آپ کو لکھاؤں گی وہ میرینیٹ کر کے رکھنے اور یہ تقریباً ایک گھنٹہ آپ نے رکھے رہے دینا ہے سب سے پہلے جو ہے یہ دیکھئے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ ادھا کلسن اس کے اندر جائے گا اس کے ساتھ ہی جو ہے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ نمک ہے ایک ٹیبل سپون لالبسی میرچ ہے اور ایک ٹیبل سپون پسا دھنیا میں نے ڈالا ہے اور ہاپ ٹیبل سپون حلدی اس میں ایڈ کر رہی ہوں میں اور ایک ٹیبل سپون بریانی مسالہ اس میں میں نے ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا مکس کریں گے اور پھر اس کے اندر ہم جو ہے وہ دیکھئے یہ دہی آدھا پاؤ دہی میں نے لیا ہے وہ میں نے اس کے اندر پھینٹ کے جو ہے وہ پھینٹ کر دیا ہے اور اسی کے اندر دیکھئے ہم جو ہے یہ ہم نے تین بڑے ٹیماتر کاٹے تھے یہ بھی اسی میں چلے جائیں گے میں نے کہا ہے نا یہ آپ کو بلکو یونیک ریسیپی لگے گی اور ٹیز بھی اس کا ایسا ہی ہوگا اور اس کے بعد جو ہے یہ ہم نے دو بڑے پیاز جو ہے وہ براؤن کر کے رکھیں وہ بھی ہم اسی میں ایڈ کر لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے پھر ہم مکس کریں گے اور میرینیٹ کر کے اس کو ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے اس کو ہم میرینیٹ کر کے چھوڑ دیں گے جی گائز تو دیکھیں یہ میں نے بہت اچھے سے جو ہے تمام چیزیں مکس کر کے رکھ دیئیں اب اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ آدھا نیمو مرپا اس وقت آدھا ہے آپ ایک نیبو بھی اس میں ڈال سکتے ہیں یہ آپ نے جو ہے اس کے اندر اس ٹائم پہ نیبو بھی نچھوڑ دینا ہے اور اس کو جو ہے وہ پھر ہم جو ہے اسی طرح مکس کر کے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے آپ نے بھی اسی طریقے سے کرنا ہے اس کے بعد میں آگے بتاؤں گی کیا کرنا ہے آپ کو جی گائز تو ہمیں میرینیٹ کر کے رکھے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب اس کے بعد جو ہے جس وائل میں میں نے پیاز براؤن کی تھی اسی وائل کے اندر جو ہے وہ میں ہی دیکھئے سابت گھر مسارہ تھوڑا سا جو ہے جس میں سفیادی لائچی بڑی لائچی اور جو ہے تیز پاد یہ ساری چیزیں جو ہیں دارچینی کالی میرچ لانگ یہ میں نے ڈال لیے اور اب ہم نے یہ جو میرینیٹ کیا ہوا ہے یہ اس کے اندر جو ہے فوراں ایڈ کر دیں گے اور اچھے طریقے سے جو ہے اس کو یہ ساری چیزیں ڈال لیے ہیں یہ گریانیاں بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو ایک ایزی ریسیپی ہے اس کی میری تمام ریسیپی جو ہے بہت ہی آسان اور فٹا فٹ بننے والی ہوتی ہیں یہ فائدہ ہے اس چیز کا جو ہے اگر آپ میری ریسیپی ٹرائی کریں گے تو آپ کے ٹائم کی بچت ہوگی آپ کا ٹائم سیف ہوگا تو آپ ادھرورٹ کام کر سکتے ہیں ادھرورٹ نپٹا سکتے ہیں اور جہنس جو دوسرے ممالک میں ہیں جو خود ککنگ کرتے ہیں ان کے لیے بھی بینٹا یوسفول ہے یہ کہ وہ بہت آرام سے جو ہے وہ یہ ریسیپی ٹرائی کر سکتے ہیں میری ریسیپی پسند آتی ہیں آپ لوگوں کو تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ سکے تو گائز یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ جو ہے وہ اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے تمام مسالہ اور اب ہم اس کو نورمل آج پہ جو ہے پکائیں گے اور جو یہ باول ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی لے کے جو ہے وہ اس میں ایٹ کروں گے جی گائز تو دیکھیں یہ پانی میں نے دہ رہا سا پانی جو ہے وہ بھی اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اب میں اس کو نورمل آج پہ جو ہے وہ اس کو ہم پکائیں گے اسی میں ہمارا گوشت جو ہے چکن کا وہ ٹینڈر ہو جائے گا پیاز ہے ٹی ماتھر ہے تمام چیزیں جو ہے اس کے اندر وہ ہماری ٹینڈر ہو جائیں گی پھر تھوڑے دیر میں ہم اس کے اندر جو ہے ہری مرچیں اور پودینہ ایڈ کریں گے بس ہمارا مسالہ ریڈی ہے اور پھر میں بتاؤں گے آپ کو کہ تیہ آپ نے کس طریقے سے لگانی ہے یہ تیہ والی ہیدربادی بریانی ہے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی باتتی ہے اچھا اس کے اندر جو ہے یہاں پہ اس پوزیشن پہ یا تھوڑے دیر پکنے کے بعد جو ہے آپ وہ چکے چاہیں تو نمت مرچ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی کمی بیشی لگے تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ ڈال سکتی ہیں جی گائز تو دیکھئے یہ ہم اس کو جو ہے پھڑا تیز آنچ پہ جو ہے یہ اس طریقے سے جو نا ہم نے رکھا ہوا ہے اور اس طریقے سے یہ پک رہا ہے ہم اس کو جب تک پکائیں گے جب تک اس کا پانی جو ہے وہ پورے طریقے سے خوشک ہو جائے گا اور جو ہے وائل جو ہے اس کا اوپر آ جائے گا ہمیں یہ اتنی دیر پکانا ہے اور ہم اس کو دیکھئے کس انداز سے پک رہا ہے یعنی ایک صحیح آنچ پہ میں یہ پکا رہی ہوں دھیمی آنچ پہ نہیں کیونکہ چکن جو ہے وہ بہت زیادہ گل جائے گی تو وہ ٹوٹ جائے گی اس لیے جو ہے ہم اس وقت اس کو جو ہے وہ تیر آنچ پہ پکاتے ہیں اب اس کا وائل جب اوپر آ جائے گا اور تو ہم اس کی بنائی کریں گے اور اس میں پھر میں آگے بتاتی ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے جی گائز تو دیکھئے یہ مسالہ جو ہے وہ بلکل بھون چکا ہے اور وائل جو ہے وہ اوپر آ گیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا چلائیں پھرائیں گے اور یہ میں نے تیز آنچ پہ جو ہے پکایا ہے دیکھئے بلکل جو ہے پیاز بھی گھل گئی ہے اور تماتھر جو ہے وہ دیکھئیں کہیں کوئی تماتھر نہیں نظر آ رہا ہے یہ دیکھئے مسالہ کتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بن گیا ہے اب ہم اس کی بنائی کریں گے اچھے طریقے سے اور اس کے اندر اسی پوزیشن پہ جو ہے ابھی دیکھئے ایک گوشت ہے وہ بہت زیادہ ٹینڈر نہیں ہوا ہے کہ ٹوٹ جائے اتنا نہیں کیونکہ میں نے تیز آنچ پہ اسی لئے پکایا کیونکہ دہی کا پانی بھی تھا ٹیماتر کا پانی بھی تھا وہ سب جو ہے وہ پوشکوا ہے اب دیکھئے یہ بلکل تقریبا ہمارا ڈن ہو چکا ہے اب اس پوزیشن پہ کیونکہ ہم نے اس کی کے اندر تہہ لگانی ہے چابلوں کی اس لئے جو ہے ہم اس کو بہت زیادہ گاڑا نہیں رکھتے ہیں مسالے کو تھوڑ سا اس کو آپ پتلا کریں گی دھیلا کریں گی تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی جو تہہ ہے وہ بہت اچھی لگے گی چابلوں کی اب یہاں پہ ہم اس پوزیشن پہ کیا کریں گے اس کے اندر ہم یہ دیکھئے صرف تھوڑا سا جو ہے پانی میں اس میں یہ ایڈ کر دیا یہ میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے اس کو میں چلاؤں پی راؤں گی تھوڑا سا اور پھر یہ دیکھئے میں نے ہرا دھنیا پودینہ اور ہری مرچیں یہ میں اس میں ایڈ کر دیا یہ میں نے دھوکے رکھی نہیں دی یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے دیکھے کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آ رہا ہے اب میں اس کو تھوڑی دیر دھیمی آج پہ پکاؤں گی تاکہ جو ہے اگر گوشت جو ہے وہ ٹینڈر نہیں ہوا ہے پورے طریقے سے تو وہ بھی ہو جائے گا اور ہماری ہری مرچیں اور پودینہ وغیرہ جو ہے اس کی خوشبو بھی مسالے کے اندر بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ آ جائے گی دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے بہت ہی زائکے دار ہے نمک مرچ بلکل سیٹ ہے کیونکہ میں نے تھوڑا سا چکے دیکھ لی تھی اور جو میں نے قوانٹیٹی بتائی ہے انشاءاللہ آدھا کلو کے لیے وہ بیسٹ ہے یہ آپ گوشت بڑھائیں گے چاول بڑھائیں گے تو زائرے چیزوں کی قوانٹیٹی بھی بڑھا دیں گے اب دیکھیں اس میں وائل آگیا ہے اب میں بہت ہی کھول اس کو دھیمی آج کر کے اب میں اس کو صرف پانچ سے دس منٹ جو ہے رکھوں گی اور اس کے بعد جو ہے میں تہ لگانے کی پروسس پہ آؤں گی جی گائز تو دیکھیں مسالہ بلکل ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے تہ لگانے جا رہیں چاول میں نے وائل کر کے رکھ لیا ہے یہ دیکھیں کچھ ہری مرچیں ہیں دنیا پودینہ یہ دوبارہ سے میں اس میں ایڈ کروں گی اور جو میں نے چاول جو ہے وہ ایک کنی چاول دیکھئے وائل کر کے رکھا ہے وہ میں اس کے اوپر جو ہے پورا ایڈ کر دوں گی کیونکہ میں جو ہوں وہ تقریباً بنا رہی ہوں یہ آدھا کلو کے تو آپ نے بھی اسی حساب سے اپنے حساب سے جو ہے وہ چاول کرنا ہے اب اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر فوٹ کلر کر کے رکھا ہے میں نے وہ میں اس کے اندر جو ہے جگہاں جگہاں تھوڑا تھوڑا سا یہ دیکھئے ایڈ کر دوں گی اور تھوڑی دن میں اس کو جو ہے وہ تیز آنچ پر بکاؤں گی اور اس کے بعد جو ہے آنچ بلکل ہلکی کر کے اس کو دم دوں گی جگہ اس تو دیکھئے یہ ماشاء اللہ ہماری بریانی بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو ہلکا پھلکا سا جو ہے وہ چلائیں گے اور جو ہے تھوڑا لائٹ چلائیے گا تیہ والی بریانی کو بہت زیادہ چلایا نہیں جاتا ہے اور جو ہے یہ دیکھئے کتنی خوبصورت لوگ کتنا زبردستہ آ رہے ہیں یہ ہماری بریانی یہ بلکل ریڈی ہے انجوائے کریں اور جو ہے ٹرائی ضرور کریے گا اس کو یہ سرونگ کے لیے بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو سرف کریں گے آپ کو میری یہ ریسی بھی پسند آئی ہے تو لائٹ شیئر کمنٹ لازمی کریے گا تھانک یو سو مچ